انڈین پریمیر لیگ کے پندرہوے ایڈیشن میں مومبائی انڈینز کی ٹیم کا پرفومنس اچھا نہیں رہا انکہ تالیکہ میں دسوے احسان پر رہی لیکن بابجود اس کے کئی ساری ینگسٹرز کو مومبائی انڈینز کی ٹیم نے موقع دیئے کئی ساری ینگسٹرز نے اچھا پرفومنس کر کے بھی لکھایا لیکن ارجن تیندلکر کو موقع نہیں ملا اور کئی سارے لوگ کے مند میں سوال تھا کہ بھئی ارجن تیندلکر کو کیوں نہیں موقع دیا گیا لیکن جو مومبائی انڈینز کے کوچ ہیں باولنگ ہیڈ کوچ شین بانڈ انہوں نے ایک پڑا بیان دے دیا انہوں نے ساپ ساپ کہا ہے کہ اگر ارجن تیندلکر کو مومبائی کی ٹیم میں جگہ بنانی ہے مومبائی انڈینز کی ٹیم کو رپیزنٹ کرنا ہے تو اپنی بلے بازی میں اور اپنی فیلڈنگ میں بہت زیادہ صدھار کرنی کے ضرورت ہے انہوں نے صرف صدھار نہیں انہوں نے کہا کہ بہت زیادہ صدھار کرنی کے ضرورت ہے یعنی کہ ارجن تیندلکر کی بلے بازی اور فیلڈنگ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ان کی کمزور کڑی ہے جس کی وجہ سے پلینگ 11 میں جگہ نہیں بنی ساتھیں ساتھ شین بانڈ نے کہا کہ مومبائی انڈینز کے سکارڈ میں شامل ہونا اور اس کے بعد پلینگ 11 میں جگہ بنانا یہ دو بڑی باتیں ہو جاتی سکارڈ میں آپ شامل ہو سکتے ہیں اٹھائیس ساتھائیس سٹھائیس کھلاریو کا اسکارڈ کئی بار بناتے ہیں پچیس کھلاریو کا اس میں آپ شامل ہو سکتے ہیں لیکن فرس پلینگ 11 میں جگہ بنانا یہ اتنا آسان کام نہیں ہے اور اس کے لئے ارجن تیندلکر کو بہت مہنف کرنی کی ضرورت پڑی گی آئی ہوپ سو کہ اگلے سیزن میں ارجن تیندلکر نے شین بانڈ کی یہ بات سنی ہوگی اور اگلے سیزن میں اچھی بلے بازی اچھی فیلنگ میں بھی اپنی امپرویمنٹ دکھائیں اور اس کے بعد مومبائی انڈین میں جگہ بناتے ہوئے دیکھیں لیکن سچین تیندلکر کا بھی بیان ہے تو انہوں نے بھی ساپ ساپ کہا تھا کہ مومبائی انڈینز کی ٹیم میں ارجن تیندلکر ضرور ہیں لیکن نہ کب ان کو موقع ملے گا نہیں ملے گا اس میں ان کا کوئی رول نہیں ہے وہ کوچ ڈیسائیڈ کرتے ہیں ٹیم مینجمنٹ کا فیصلہ ہوتا ہوا مینٹور ہے لیکن تیندلکر نے ساپ کہا تھا کہ ارجن تیندلکر کو بھی بہتر کرکٹ کھیل کر دکھانے پڑے گی تب ہی تو جا کر ان کے نام پر چرچہ ہوگی اور شین بانڈ نے ساپ ساپ کہہ دیا کہ ان کو بلے باسی میں اور شیط راکشن میں یعنی کی فیلنگ میں ابھی بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے یعنی کی جو سکل سیٹ ہے وہ اس لیبل پر رہی ہیں جہاں پر کہ ممبئ انڈینز کی ٹیم ابھی فیلہاد ارجن تیندلکر کو چانس دیتی بھی نصر ہے آپ کو کیسے لگی سٹوری آپ ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائے گا ویڈیو کو لائک کرتیجے چینل کو ضرور سبسکرائب کرتیجے گا